کرونا کی دوسری خطرناک لہر میں پورا دیش ایک ایک منٹ کی سانسوں کی مشکل لڑائی لڑ رہا ہے ہر شہر ہر اسپتال میں آکسیجن کی قلت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کیسے اپنوں کی جان بچانے کے لیے لوگ صبح سے شام تک آکسیجن سلنڈر لیے ہوئے قطاروں میں کھڑے نظر آتے ہیں پھر بھی آکسیجن نہیں مل رہے سنکٹ کے سمعے میں ہمارے دیو دودھ اب ایک ایک زندگی بچانے میں جھوٹے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے وائیو سینہ کی جس نے آکسیجن کو ائر لفٹ کرنے کا کام یدھستر پر شروع کر دیا ہے کونے کونے میں آکسیجن پہنچانے کا ذمہ اٹھا لیا ہے ہوای پٹی پر بھارتیے وائیو سینہ کا ویمان ہیدراباد میں وائیو سینہ کا میشن آکسیجن ہیدراباد سے آئی یہ تصویریں راہت پہنچانے والی ہیں منٹ منٹ سانسوں کی لڑائی لڑنے والے ہندوستان کا آکسیجن لیول پڑھانے والی ہیں پہلے تصویر دیکھیں پھر آگے کی جانکاری بھی آپ کو دیں گے یہ ہے بھارتیے وائیو سینہ کا جمبو ویمان سی سی سیونٹین گلوپ ماسٹر جسے کورونا کال میں ایک دم نئے میشن پر لگایا گیا ہے سی سیونٹین گلوپ ماسٹر کے اندر آکسیجن ٹینکر کو بھیجا جا رہا ہے ویمان کے اندر پرویش کرنے سے پہلے واہن کی ہر طرح سے جانچ کی جا رہی ہے اور یہاں صرف یہ ایک واہن نہیں ہے اسی طرح سے ہوای پٹی پر اس ٹینکر کے ٹھیک پیچھے ایک اور آکسیجن ٹینکر بھی کھڑا ہے یہ دونوں ٹینکرز اسی سی سیونٹین گلوپ ماسٹر سے اوڈی سا پہنچائے گئے سی سیونٹین گلوپ ماسٹر ان ٹینکرز کو ائر لیفٹ کر کے راہ ارکیلا لے گیا راہ ارکیلا میں یہ ٹینکرز آکسیجن سے ریفل کیے جائیں گی اس کے بعد یہی سی سیونٹین گلوپ ماسٹر واپس انہیں ہیتراباد لے کر آئے گا اس آپریشن آکسیجن میں کہیں کوئی چھوک نہ رہے جائے اس لئے تلنگانہ کے سواستے منتری خود موقع پر تھے ان کے ساتھ بھارتی ویوسینہ کے آدھکاری بھی تھے سبھی نے سی سیونٹین گلوپ ماسٹر کے اندر جا کر جانچ پڑتال کی جب سب کچھ ٹھیک رہا تو پھر ویمان نے راہ ارکیلا کے لیے اُڑان بھری بھارتی ویوسینہ کا آپریشن آکسیجن دیش کے کئی شہروں میں جاری ہے یہ رات کی تصویریں بھی دیکھیں نیوز ایجنسی این آئی کے مطابق ڈلی میں بھارتی ویوسینہ کے دو سی سیونٹین ویمانوں نے دو خالی کریوجینک آکسیجن کنٹینر کو بنگال کے پننگر تک ائر لیفٹ کر آیا اور صرف سی سیونٹین ہی نہیں بلکہ بھارتی ویوسینہ کے ایک اور ویمان آئی ایل سیونٹی سکس نے خالی کنٹینر کو ریفلنگ کے لیے پننگر تک ائر لیفٹ کیا ان تینوں کنٹینرز کو آکسیجن سے بھرا جائے گا اور پھر بھارتی ویوسینہ کے یہی تینوں ویمان کنٹینر کو پننگر سے ائر لیفٹ کر کے واپس پھر ڈلی لائیں گے اور ڈلی کے اسپتالوں میں ہو رہی آکسیجن کی قلعہ کچھ حد تک ہی صحیح دور ہوگی یعنی کورونا کال میں بھارتی ویوسینہ زندگی بچانے کے موٹ پر آ گئی ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ بہت جل جرمنی سے آکسیجن جنریشن پلانٹس کو بھی آیات کیا جائے گا کورونا کی اس دوسری وناشکاری لہر کے بیچ رکشہ منترالے سے ایک راحت دینے والی خبر آئی ہے دیش کے اسپتالوں میں آکسیجن کی کمی کو دیکھتے ہوئے رکشہ منترالے نے آمڈ فورسز میڈیکل سرویسز کے لیے جرمنی سے آکسیجن جنریشن پلانٹس اور کنٹینرز آیات کرنے کا فیصلہ کیا ہے رکشہ منترالے کے مطابق جرمنی سے ایک دو نہیں 23 موبائل آکسیجن جنریشن پلانٹس ائر لیفٹ کیے جائیں گے رکشہ منترالے نے جانکاری دی ہے کہ جرمنی سے ایسے 23 موبائل آکسیجن جنریشن پلانٹس کو ائر لیفٹ کیا جا چکا ہے اور ایک ہفتے کے اندر آمڈ فورسز میڈیکل سرویسز کے ہسپیٹلز ان کا استعمال کورونا مریجوں کے علاج میں کرنے لگیں گے یعنی جس آکسیجن کی کمی سے پورا دیش اس وقت دوچار ہو رہا ہے اور ایک ایک زندگی بچانے میں مشکل آ رہی ہے اب بھارتیہ وائیو سینہ نے اسی سنگٹ کو دور کرنے کے لیے کمان اپنے ہاتھوں میں سمحا لی ہے دشمنوں پر گرجنے والے وائیو ویر آسمان سے آپریشن آکسیجن کو سفل بنانے میں جھٹ گئے ہیں بیورو رپورٹ سی میڈیا بھارتیہ وائیو سینہ ہر ایک ٹوٹی سانس کو واپس لانے کے مشن میں جھٹی ہے اور صرف بھارتیہ وائیو سینہ ہی نہیں بلکہ آئی ٹی بی پی بھی کورونا سنکرمت مریضوں کی جان بچانے میں جھٹی ہے ڈی آ ڈیو بھی لکناؤں سے لے کر اہمدواد تک بیٹس بنانے کے مشن میں لگ گیا ڈلی میں آئی ٹی بی پی کا آپریشن زندگی ڈلی کے اسپطالوں میں بیٹس کی مارا ماری ہے کئی اسپطالوں کے باہر ایمبولینس میں مریض بیٹس ملنے کے انتظار میں پریشان ہو رہے تھے ایسی تصویریں پورے دیش نے دیکھی لیکن دکشن ڈلی کے چھترپور سے آئی یہ تصویر دیکھ کر پوری ڈلی کو راہت کی سانس ملی یہ ہے رادہ سوامی ستسنگ بیاس کا پریشن یہاں آپ جہاں تک نظر دوڑائیں گے بیڑ ہی بیڑ پائیں گے اسے پچھلے ورش کیندر سرکار نے بنوایا تھا تب اسے سردار پٹیل کوویڈ کیئر سنٹر نام دیا گیا تھا لیکن جب کورونا کا کہر کم ہوا تو اسے بند کر دیا گیا بتا رہے تھے آئی ٹی بی پی کے آدھکاری بھی لگائے گئے ہیں گرہ منتری نے ساپ طور پر نردیش دیئے ہیں کہ آئی ٹی بی پی اس کو کوارڈنیٹ کر رہا ہے آئی ٹی بی پی کے آدھکاری لگاتار موجود ہیں دکشنی دلی کے سانسد موقع پر موجود ہیں اور آئی ٹی بی پی کے آدھکاری بھی موجود ہیں اور یہ دیکھیں بڑے پیمانے پر بیڑ لگائے جا رہے ہیں تمام آدھکاری ہیں جو چرچہ کر رہے ہیں لگاتار دن رات نگرانی کر رہے ہیں اس کوویڈ کیئر سنٹر کو چلانے کی ذمہ داری دلی سرکار کو اٹھانی تھی یہاں پی ڈی وڈی کے مادھیم سے لائٹنگ وغیرہ کے کئی کام کیے جانے تھے اس کے علاوہ آکسیجن کا ارینجمنٹ کرنے اور ضروری انفراز سٹرکچر لگانے کی ذمہ داری بھی دلی سرکار کی تھی لیکن جب تائے سمیہ سیما میں کئی کام نہیں ہو پائے تو پھر گرہ منترالے کو اس میں دکھل دینا پڑا اور اب گرہ منترالے نے آئی ٹی بی پی کو یہاں نوڈل ایجنسی بنایا ہے ہم ایسے یعاشا کرتے ہیں شروع میں پانسو بیٹس ستھاپیت کیے جائیں گے سارے کے سارے بیٹس آکسیجنیٹیڈ ہوں گے اور آنے والے ٹائم پر جیسے جیسے ریکوائرمنٹ ہوگی ہم ان کے سنکھیاں میں بڑھوتری بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پورا سنٹر جو تھا لگ بک دس ہزار دو سو بیٹس یہاں پر ستھاپیت ہو سکتے تھے اور یہ وشو کا سب سے بڑا کوویٹ کیر فیسیلیٹی کے روپ میں جانا جاتا ہے ابھی فیلحال چکی پانسو بیٹس لگیں گے سارے کے سارے بیٹس آکسیجنیٹیڈ ہوں گے آنے والے ٹائم پر ہم اس کو زیادہ بڑھانے کی اگر آپ شکتہ پڑے گی تو اس پر بھی ہم لوگ لگتار کام کریں گے آج شام کو اس کے لیے ایک ڈیٹیل میں ایک میٹنگ بھی وہاں پر سنٹر میں ہوئی ہے آئی ٹی بی پی کے ڈاکٹر اور پیرامیڈکل اسٹاف یہاں کرونا سنکرمیت مریضوں کا علاج کریں گے حالانکہ اس ماملے میں اب راج نیتی بھی شروع ہو گئی ہے یاسا رویش بیدھوڑی جی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گرہ منتری سے بات کی تھی تو انہوں نے آئی ٹی بی پی کے حوالے بھی کر دیا آئی ٹی بی پی کے آدھکاری بھیج دیا اور پورا پیرامیڈکل کا اسٹاف بھیج دیا لیکن جو ایکوپمنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ راج سرکار کی طرف سے لگنے چاہیے تھے وہ نہیں لگے وہ کچھ بھی نہیں لگے راج سرکار کی طرف سے نہ میڈیکل اپنٹ میٹرے یا ویکسینیشن کی مشین وہ جو وینٹی لیٹر کی مشین دینے والی مشین کہاں پر فٹ ہوگی وہ بھی تک فٹ نہیں ہوئی ہے پیچھے دیکھئیجے ابھی فٹ کرنے لگیں ویسے آپ دیکھئے کہ بارڈر پر چین کے سنیکوں سے دیش کی رکشہ کرنے والا آئی ٹی بی پی اب دلی میں چین کے وائرس سے بھی یودھ لڑ رہا ہے دلی کے ناغریکوں کی جان بچانے کے لیے آپریشن زندگی میں جڑ گیا ہے اور یہی ذمہ داری اب ڈی آر ڈیو نے بھی اٹھائی ہے یہ ہے اہمداباد کا دھنوانتری کوویٹ کیر اسپتال اس کوویٹ کیر سنٹر کو ڈی آر ڈیو کی مدد سے بنایا گیا ہے یہاں نو سو بیٹ کی ویوستہ ہے گریہ منتری امیر شاہ خود اس کوویٹ کیر سنٹر میں تیاریوں کی سمیقشہ کرنے پہنچے تھے کورونا مریضوں کے علاج کے لیے اہمداباد میں اس اسپتال کو چنیوار سے آپریشنل کیا جائے گا اہمداباد کی طرح ہی لکنوں میں بھی رکشہ نوسندھان اور بکاس انگٹھن کی مدد سے 750 بیٹ کا چھوٹا سا اسپتال بنایا جا رہا ہے سماچار ایجنسی این آئی کے مطابق ان میں سے 300 بیٹ والے کوویڈ ہاسپتال کو لکنوں کے عوض شلپ گرام میں کھول دیا گیا ہے اور ڈی آڈیو کا یہ میشن صرف دو شہروں تک سیمیت نہیں ہے ڈی آڈیو واراناسی دلی سمیت پانچ شہروں میں کل ملا کر 3500 سے زیادہ بیٹ کی ویوستہ کر رہا ہے بیورو ایرپورٹ زیمید اور وقت تک چھوٹے سے بریک کا ہے آگے دکھائیں گے آپ کو اوکسیجن ایکسپریس بیورو ایرپورٹ زیمید